تو آج ویشیش ویشی ہے جس کے بارے میں ہم چارچہ کریں گے اور یہ ہے کیوں شیلہ پرابوپات کے پستک ادھیائن کرنا چاہیے اور کیسے کرنا ہے سنگشیپ میں ہم چارچہ کریں گے ہم آپ تو نیامیت روپ سے آتے ہیں یہاں پر ریگلری آتے ہیں سب بقت تو اب آپ نے شہد شرون کیا کہ کلیوگ کے لیے موکیا طریقہ کیا ہے کلیوگ میں موکیا سادھنا کیا ہے ہری نام سنگیتا کلیوگ میں ہری نام سے علاوہ کوئی اپائے نہیں ہے کوئی اپائے نہیں ہے کیول ہری نام ہی ہے تب یہاں پراشنہ آئے گا کہ ہم اگر ہری نام ہی ہری نام ہے ہری نام ہی کیول ہری نام ہی طریقہ ہے تو تب ہم کیوں شاستروں کا آدھیائن کریں گے کیا جرورت ہے ہم تو ہری کرشنا جب کریں گے بس بھگوان کے پاس جائیں گے واسطہوں میں سدھانتک روپ سے صحیح ہے کی ہمیں ہری نام اگر ہم شد بھاؤ سے نیرہ پراد اگر ہم جب کریں گے تو نیش سندے ہم کیول ہری نام سے ہی بھگوان کو پرات کر سکتے پرانتو جیسے میں نے ایک شلوک اچاران کیا ہری نام شلوک یہ کہاں سے شاستروں سے ہے بریہت ناردیا پورا مدر شاستر میں ہم نے پڑھائی کیا یہ گروہ نے شاستروں کے عدار پر سنایا ہم ان سے سکھ گئے تو اس پرکار پہلے شرابان آئے گا بعد میں کیرتن اگر شرابان نہیں ہے تو کیرتن سمباؤ ہی نہیں ہے تو شرابان پرہاپاد جو اس کو ستھاپک اچاریا ہے یہ پورو اچاریوں کا پرتینی دی ہے اور انہوں نے سارے پورو اچاریوں کا پورو اچاریوں کا جو جو شکشہ ہے سب کچھ انہوں نے سارل باشا میں سمجھایا اپنے پوستکوں میں ویدوں کا جو انتیم سدھان تھے وہی ہے ویدائشتہ سربائر اہم ایوہ ویدیو پورا ویدوں کا انتیم سدھان تھے بھگوان کرشنا کو سمجھنا اور ان کو انہیں کی باقتی کرنا تو شرابان پرہاپاد نے سارل باشا میں یہ بتایا تو ہم حطورہ دیکھیں گے کیوں پرنا ادارن ہے کہ یہ جو شرابان ہے شرابان مذہب جسے ابھی ہم نے کچھ پرابچان ہم کر رہے ہیں اور آپ لوگ شرابان کرتے ہیں تو تو بھگوان ہے تبیت ٹھیک ہے لیکن ہریدے بند ہو جائے گا ہرڈ اٹیک تو دیماغ بھی کام نہیں کریں پورا شریل ہی گیر جائے گا اس پرکار اس پرکار ہم بہت اچھا سے ہارے کرشنا کر سکتے مہدور باشا میں بہت اچھا پرابچان بھی دے سکتے پر اگر ہم شرابان نہیں کرتے تو وہ کرتن واسطہ میں صحیح نہیں ہو پائے گا کرتن نہیں ہوگا تو اس کے بارے میں پہلے اس لئے ہم جب شرابان کرتے ہیں ہم پہلے سیکھ رہے ہیں سیکھتے ہیں کہ بھگوان کون ہے ہم کون ہے کہ ہم کیوں کرتے ہیں کئی بار لوگ کرتن اور الگ الگ یا بھگوان کی پوجہ کرتے ہیں غلط ادیشیہ سے بہت ایک لاب پرابت کرنے کے لئے اور لاب پوجہ پرتشنہ پرابت کرنے کے لئے کہ میں بہت اچھا کرتنیاں ہوں یا بہت اچھا پرابچان دینے والا ہوں کتھا کرنے والا تو اس کا آدھ ہے کہ بھگوان کے بارے میں پرانتو انتیمہ دیشیہ ہے کہ میرا گونگان ہوگا میرا پرتشنہ ہوگا تو اس کا آدھ ہے کہ ہم کرتن نہیں کرتے کہ ایک پرکار کا اندریت ربتی ہے بھگوان کا کرتن نہیں ہو رہا ہے اس سمیں بہت دیکھنے سے لگ رہا ہے پرانتو واسطہ میں ہم اپنا ہی کرتن کرنے اندریت ربتی تو ابھی ہم کیوں یہ کرتن شرون کرتن پرائی کہاں آتے ہیں ایکشلی واسطہ میں جو ادھیان ہے پوستکوں کا ادھیان یہ شرون کا ایک بھاگ ہے جیسے ابھی ہم پرابچان سنتے اور اگر آپ کچھ ادھیان کرتے ہیں بھگوان گیتہ تو اس کا آت ہے وہ بھی ایک پرکار کا شرون ہے تو کیا مہاتوہ پورن مہاتوہ ہے اس کا تو اسی میں ہم دیکھیں گے شیدہ پراب اپادی کے کچھ پرامان ہے کہ انہوں نے کیا بتایا پوستکوں کے بارے میں ایک بار میں انگلیس میں پڑھوں گا اور ہندی سمجھاؤں گا شیدہ پرابات نے کہا کی واسطہ میں یہ جو پوستکیں ہیں جو شیدہ پرابات نے لکھا یہ ہمارا جو اسکون کا جو اندولان ہے اس کا ادار ہے فاندیشن ادار ہے اور جو بھی ہم کر رہے سب کچھ اسی پر اداریت ہے پوستکوں میں تو اسکون بہت 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 سانستہ ہے پورا دنیا میں بہت 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 ماندیر ہے بہت بہت ماندیر ہے پرچار ہو رہے ہیں جو بھی ہو رہے ہیں سب کچھ اس پوستکوں پر اداریت ہے شیدہ پرابات نے کہا یہ پوستکوں کو ادھیان کرنا اور وطران کرنا یہ ہمارا ایک مہترہ ادیشیہ ہونا چاہیے تو اس کے بارے میں ہم وہ اور بھی دیکھیں گے تو شیدہ پرابات نے کہا کہ یہ جو پوستک ہے یہ قانون ہے عدیاتمک جیون کے لئے کم سے کم دس ہزار ورش کے لئے دس ہزار ورش کیوں کیونکہ کل یوگ کے اندر میں ورنان ہے کل یوگ تو تامو گونی کا یوگ ہے جاگرہ کا کلا کلا مانم جاگرہ کا یوگ ہے تو اسی یوگ میں سب کچھ بھی اچھا نہیں ہے کالے دو شنی دیرہ جان کل یوگ پاپ کا ساگر ہے پرانتو اور پاپ کے واجہ سے اس کا پرنام ہے دوک اور پریشان سماسیاں دکت یہ سب کل یوگ میں ہے تو اسی لئے لوگ سوکی نہیں ہو سکتے پرانتو بھگوان چھتنے مہا پربو کی کرپا کے واجہ سے اس کل یوگ کے اندر میں دس ہزار ورش کے لیے سوون یوگ آئے گی جبھی لوگ اس سنکیرتن اندولان اندولان میں بھاگ لیں گے تو ان کے لیے سوون یوگ ہوگا کس پرکار میں سے آپ لوگ پورا دن مہنت کرتے بہت پریشان ہو جاتے تھک جاتے لیکن جب ایسا آتے ساتھ سنگ میں کرتن کرتے کرتے لگ رہے کہ کوئی دکت نہیں ہے کوئی سماسے نہیں ہے ایسا ہے لگ رہے کہ سوون یوگ ہمانے لیے اور اس کے بعد بہت اچھا پرشاد ہے یہ جو بھاگ تھے سب بہت اچھے لوگ ہیں بہت اچھا سنگ ہے بہت اچھا گانا ہے کرتن اور بہت اچھا کھانا ہے پرشاد سب کچھ کوئی سماسے نہیں ہے تو اس پرکار جو بھی بھی ایسی میں اس اندولان میں بھاگ نہیں رہے ان کے لئے سوار نہیں ہو گیا تو کہ ہم صحیح طریقہ سے ساتھ سنگ کریں گے وہ شیلہ پراؤپاد کے پستک کو پر اداری تھے تو شیلہ پراؤپاد نے کہا اب میں سیدھا ہی بھیندی میں بھولا کہ یہ پستک جو انہوں نے لکھا ہے میں یہ سب لکھا میرے شیشیوں کی لئے اور میں بہت پرسند ہوں جب میں سنتا ہوں کہ میرے شیشی شیشے ہیں ملدہ ہمارے بھی گورو ہیں پھر بھی انہوں نے یہ جو اس کو بھاگ لے رہے انہی بھاگتوں کیلئے ہے کیونکہ ہم کئی بار سوچتے کہ یہ پستک وطرن وطرن کرنا سب کو دینا سب کو دینا پران تو ہم نہیں پڑھتے کود کود نہیں پڑھتے پہلے ہمیں پڑھنا ہوگا اور اس کے بارے میں اور بھی کو جس میں بشیش بتائیں لیکن انہوں نے کیا بتائیں انہوں نے یہ شبد میں امرت ہے انہوں نے کہا کیوں کیونکہ یہ میرے ویقتگت شبد نہیں ہے میرے کچھ نہیں لیک یہ میرے شبد نہیں ہے اس میں انہوں نے کہا یہ انسٹرکشن من میرے پڑھنے سکتے اور میں جیتنا اچھا ہوسکتے کر رہا ہوں کہ یہ آگے دینے کیلئے سارا بھاشوں میں شیو پراہ پرہ پرہ یہ طریقہ سکتے یہ اس کو بولتا ہے گروہ شیشا پرام پرہ جو اچاریا ہے وہ اپنا بات نہیں بتاتے یہ پورو اچاریو کا بات آگے بتاتے اسی لئے امرت ہے اور کہاں سے شروع ہوا سب سے پہلا اچاریا کون ہے بھگوان کرشنا نے برہما کو دیا برہما آگے اس پرکار نارد بہت سارے بہت سارے چارچہ ملللہ بہت پرشنا اتر ہو رہے بھاگوات میں اور گیتہ میں ارجونا سیدھا بہت نے کہاں یہ جو شکشہ ہے اس پستکو میں بہت گیتہ گیتہ بہت سارے بہت پرشنا 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 یہ پستکو میں جو شکشہ ہے یہ بہت گرد شکشہ ہے ہر ایک بہت کے لئے جو پرنگی بہت گرد اسا نہیں کی دوسرے لوگ کے لئے ہمارے لئے جو بھات 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 اس پرکار ہم دیکھیں گے کئی بار ہم سوچے ارجن کو سیدھا ہی بتایا گیتہ کے بارے میں ابھی ہم یہاں کالیوگ میں ہے کرشنا کہاں ہے کیسے بتایا کہ کرشنا کیا چاہتے ہم سے کیا کرنا کیسے بتا ہوگا تو اشتر پرابط نے کہا جو بھگوان کرشنا نے ارجن کو سمجھائے اگر ہم پرامانی گرو پرامپرا سے وہ گیان شرابان کریں گے اس میں ایک ہی لاب ہم مل رہے ہیں جیسے ارجن نے ملا اسی سمجھائے کرشنا کے ساتھ ہم ایک ہی لاب مل رہے ہیں یہ ہمیں سمجھ دیں تو یہ شریف پرابط نے پرامپرا کے انصار یہ سارے پوستک انہوں نے لکھا تو شریف پرابط نے کہا کہ ہمیں یہ تو بارم بار ادھیائن کرنا کیسے اگر ہم ادھیائن کرتے پرانتو ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں شریف پرابط نے کہا بارم بار ادھیائن کرنا ہاں ہر دھین ادھیائن کرنے سے یہ جو گیان پوستکوں میں ہے پرکاشت ہو جائیں گے اندر میں آپ کا نبوتی ہوگا ادھیائن ہم کرتے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں ایک بار گیتہ کو پڑھ لیا اچھا لگا پھر بھی زیادہ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں دوبارہ جب پڑھائی کیا تو بہت سمجھ میں آ رہے ہیں ایسا ہوا کئی بار تو اس کا آدھ ہے کیا کہ یہ جو ادھیائن گیان گیتہ میں وہ پرکاشت ہو جاتے ہیں تو اس پرکار ہمارا آدھیاتمک جیوان develop مدب وستار ہو جائیں گے پرگتی ہوگا بھکتی میں اور ایک اور شیدہ پرپاپت کا آگیا ہے آپ سیدہ باتا ہے you may please me the most by reading my books and following the instruction therein and by becoming fully krishna conscious in this life time آپ مجھے پرسند کر سکتے سب سے زیادہ پرسند کر سکتے میں سنتوشت ہوں گا اگر آپ میرے پوستہ ادھیائن کریں گے اور جو شکشہ ہے وہ پالان کریں گے اور آپ پورا krishna بھاونا بھاویت ہو جائیں گے اس janma میں پرپاپت کو سنتوشت کرنے کے لئے ان کے پوستہ ادھیائن کرنا چاہے تو یہ سیدہ ان کا شکشہ ہے ہمارے لئے گروہ کا آگیا ہے کہ یہ شاستروں کا ادھیائن کرنا چاہے بعد میں ہم یہ بھی چارچر کریں گے لاب کیا ہے بہت سارے پوائنٹ لاب کیا ہے اگر ہم ادھیائن نہیں کرتے اس کا پرنام کیا ہے باہت میں کیا سماسہ ہے جہاں ہم پڑھائی کرتے اور پریکٹیکل کچھ چیز ہے جہاں پڑھائی کرتے ہیں یہاں پر انہوں نے کہا کہ یہ جو دھارم ہے اگر ہم اگر اس میں سیدھانت کے بارے میں چارچر نہیں ہے یہ کیول بھاوکتہ ہوگا بھاوکتہ مطلب ہاں کرتن بہت اچھا لگ رہے کرشنہ بھاگوان ہے ہم بہت بھاکتوں کا سنگ سب کچھ لیکن ہم سیدھانت نہیں سمجھ پارے اس میں روچی نہیں ہے سیدھانت مذہب کیا گیتب تو لگ بھاک وہ سیدھانت کا گیان ہے اس میں کوئی جیدہ کتھا نہیں ہے ابھی ہم جانتے کہ سب کا روچی ہے کرشنہ کتھا شرابن کرنا الگ الگ لیلہوں کے بارے میں رام کتھا اور کرنا ہے اچھا ہے شرابن کرنا چاہے پرانتو سیدھانت بھی سمجھنا چاہیے وہ ادار ہے سیدھانت مذہب کہ شریر اور آتما میں کیا آنتر ہے اس کا وشلیشن ملکہ وہ سمجھنا کرما کا سیدھانت جو ہے بھگوان کیوں بھگوان ہے بھگوان کا استطیق بھگوان کے بارے میں سیدھانت کی بھگوان کیوں بھگوان ہے اس کا پریباس یہ سب چلچہ کرنا منوشیہ جیون کا ادیشیا کیا ہے ہاری نام کا جو سیدھانت ہے کس پرکار ہاری نام ادھیاتمی ہے بھکتوں کا سنگ بھگوان کا پریشتی کیسے ہی اس چیزوں کے بارے میں بھگوان کیسے ہونا چاہیے یہ سب سیدھان سمجھنا چاہیے اگر یہ اس میں روچے نہیں ہے کبھل بھاوکتہ ہوگا اچھا لگ رہا ہے لیکن بعد میں ہم دیکھیں گے سمجھ سے کیا ہو سکتے اس میں واسطہ میں ہم بھاو بھاکتی تک پہنچنا چاہیے بھاو بھاو غلط نہیں ہے لیکن شد بھاو شد بھاونا اور بھاوکتہ اور بھاو بھاکتی میں انتر ہیں تو بھاو اور بھاوکتہ میں کیا انتر ہیں بھاوکتہ میں یہ جب اچھا لگ رہے تو کریں گے بہت اچھا ہے لیکن بعد میں کچھ دیکھت آئے گا بیج میں بھاکتی روچے نہیں ہوگا من نہیں لگ تو چھوڑیں بھاو بھاکتی میں کبھی نہیں چور سکتے بھاوان کی سوا نہیں ہو سکتے وہ بھاست شد سطرف ہے ابھی ہم دیکھیں گے پہلے اگر ہم پستقوں کا ادھیائن نہیں کرتے کیا سماسیہ ہے تو یہی جو ابھی ہم بھاکتوں کے سنگ میں آتے اور کیرتن بہت اچھا لگ رہے آرات ہی چل رہا ہے کیرتن اور وشیش جو ہندو لوگ ہیں جو پرامپرا ہے آرات میں بھاگ لینا آرات لینا پرانام دینا بھاگ کو یہ بچپن سے جانتے ہیں یہ ہمارا ابھی چل رہا ہے کاریا کرم چل رہا ہے پوزہ چل رہا ہے تو اس میں بھاگ لینا چاہے بہت اچھا ٹھیک ہے بعد میں بہت سندر پرشاد ملتا ہے بہت اچھا بھاگ گالی نہیں دیتے اچھے سے بات کرتے ہمارے ساتھ بہت اچھے لوگ ہیں بھاگ بھاگ دارشن بھی اچھا ہے سب سندر ہیں پرانتو صدحانت کے بارے میں چاہ چاہ نہیں ہے تو کیا ہے بیج میں ہر دن ہمارا جیوان میں کیا ہوگا بھاگ کی یہ مائے کی پرکش آئے گی بیماری ہو گیا ایکسیدن ہوا نوکرے سے بہار نکل گیا ہمیں ویزا نہیں ملا کوئیٹ آنے کے لئے جیسے کچھ سماسیہ ہو گیا میں تو اتنا مالا بھی کر رہا میں ہر دن پویا میں جا رہا بھگوان کی بھاکتی میں کھڑ رہا میں مانتا ہوں بھگوان کو ابھی کیوں بھگوان نے میرے ساتھ ایسا کیا مدد اس کا آدھ کیا بھگوان ہے نہیں بھگوان نہیں ہے یہ سب بیکار ہے یہ سب کوئی جرٹ نہیں ہے اس میں جانا میں اتنا کر رہا ہوں لیکن بھگوان مجھے ایسے ویچار آتا ہے کہ کئی بار نوم اور بھاکتی بھاکتی کتم ہو گیا تو ابھی کیا کرنا کیا سمجھ نہیں اور بہت اور کچھ یہاں پر پوائنس آ لیں ہم کچھ بھاکتے جو بھارت میں شاید بہت سارے اسکون ماندر کے دیکھا اور بتاتے ہمیں تو بومبے دیلی کلکتہ بینگلور یہ ویدیش میں بھی لندن سب جگہ میں نے اسکون دیکھا میں جانتا ہوں میں اسکون کا میں اسکون کا بیٹی میں بھی آپ کا ہی سب میں جانتا ہوں یہ مہاراج سارے مہاراج کو میں جانتا ہوں اسکون میں تو ہم پوچھیں گے تو آپ گیتہ گیتہ کو ادھیان کیا میرے پاس ہے سارے بکس ہے میرے پاس لیکن ادھیان نہیں کیا تو اسکا آدھ ہے کہ وہ سدھانت اور بعد میں یہ نشکرش آئے گا کہ پتہ نہیں کہ اسکون بہت اچھا سانستہ ہے کیوں کیونکہ باچوں کو فری کھانا کلاتے اسی لئے اوتم ہے لیکن یہ تو گیتہ ہوئی اس میں کچھ بانا نہیں نہیں اس کو اچھا سانستہ ہے کیونکہ وہ پرم سدھان بھگوان کے بارے میں اور شکشہ کھام کھام کھون ہے کھسے بھگوان کی سیوہ کرنا اسی لئے مذہب کھسے بھگوان کی سیوہ کرنا کھسے جان مردی کو پار کرنا کھسے سارے دکھوں کو سماعت کرنا یہ جو بھوک کھم کر دیا دو دن کی لئے بڑی بات نہیں ہے یہ بھوٹک چیز ہے پرشاد الگ ہے پھر بھی موک چیز ہے شد بھاکتی بھارت میں سب لوگ بھاکتی کے بارے میں جانتے بھی شبد لیکن بھاکتی واسطتوک بھاکتی جو شد بھاکتی اس کے بارے میں نہیں جانتے بھاکتی بھاکتی کرنا تو دوبارہ بعد میں سوان سے آئے گا بیج میں کچھ اچھا نہیں لائے گا تو بھاکتی پوری طرف سے چوریں گے ماندیر میں آنا توڑا گلتی دیکھیں گے کہیں تو توراً سب کتم وشواس نہیں ہوگا یہ جو شردہ وشواس وہ کیسے ہوگا اگر ہمارا صدحان جو شاستر میں وہ بہت مجبوط ہے اگر ہم جانتے یہ سب تو اسی لئے شیل پرہ 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 نے ایک چیز انہیں کہا مہات پورنا انہیں کہا سارے بھاکت جو کھرشنا بھاونا مرد آمدولان اس کون سے جورے مست رید all the books that have been translated سب کو یہ سارے پوستکوں کا ادھائیان کرنا چاہیے چیتانی چاریتا شیمت بھاگ بھاگ گیتہ اور باقی جو پوستک ہے سب کچھ پڑھنا چاہیے نہیں تو اگر نہیں پڑھیں گے اگر نہیں سمجھ پہیں گے پڑھیں گے کچھ سمائی کے بعد کھائیں گے سویں گے اور ماہ میں فاس جائیں گے گیر جائیں گے اور thus they will miss the opportunity to attain eternal blissful life of eternal pleasure اس پرکار یہ مو کا اوسار یہ اوسار نتیا مائی اند مائی جیون پرابت کرنے کا اوسار ہے وہ چھ جائے گا یہ ہے سمائی تو یہ شید پر 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 نے کہا تو اس پر پر ہمیں کرنا ہے ایک ادھاران ہے ہمارے گرو مہارج جب بھارت میں پرچار کیا بنگلہ دیش میں بھی تائلاند میں بھی تو ایک جگہ میں دھاکہ میں تھا وہ temple ماندیر کھول دیا تو وہاں چار برامہ چلی تو مدب سارے سیوہ کرنا پوجہ رسوہ کرنا بھگوان کی بھوگ تیار کرنا صفائ کرنا بھارت دو سارے سیوہ کرنا چولہ مالہ کرنے کا سمای بھی کتھین ملے گا تو پھر بھی انہوں نے ڈیر گنت نکل کے پرائے ادھیائم کیا پوستہ اور کیسے ہوا کیونکہ وہ وہاں پر کیا بولتے ادھیاکشتے ادھیاکش ملتب سب سے زیادہ ان کے پاس سب لوگ ان کے پاس جائیں گے کوئی بھی سماس سے ان کے پاس یہ ہوگا کچھ بھی تو جہاں روم تھا انہیں اس کو بند کیا چاہ بھی لگایا اور کیونکہ وہاں ایسے موبل نہیں تا اس سمایے تو وہ نکل دیا کہ اگر فون آئے گا رنگ نہیں ہوگا اپنا یہ چادر جو ہے پورا ایسے بند دیا ایسے کھان بند ہوا اور ادھیاین کیا اور انہیں کہا کہ بہار سے لوگ ایسے مارتے تے کول دو کول دو جان دے کہ اندر ہے لیکن دیور گین انہیں سب اگنور کیا اور ادھیاین کیا بولا یہ بہت جرلی ہے کیونکہ یہ آتما کے لئے اور یہ گیان جو اس پسطکوں میں ہے یہ کیسے ہے یہ اس میں کیول گیان نہیں ہے اس میں شکتی ہے کیسے شکتی ہیں جیسے ہم جانتے کہ ہم بہار کھانا نہیں کھاتے ہم کیوں نہیں کھاتے کیونکہ یہ جو بنانے والا میکتے ہے آدمی وہ مالا نہیں کر رہے وہ ناشا بھی لے سکتے اور پیسے کمانے کیلئے کھانا بناتے بھوژن تو کیا بھولتے ہیں جیسے من ویسے جیسے جیسے ان ویسے من جیسے ویسے من لیکن ان کیسے بن جاتے کیونکہ ان کا من اگر آشود ہے وہ پرباویت ہو جیسے چیتنا جو بنا رہے ان کا چیتنا اسی میں پھگ جاتے ہیں اسے ہم جو بھاگ بناتے جو مالا کرتے نیام پالان کرتے ان کو بھوگ لگاتے ان سے ہم لیتے تو یہ پرشاد میں یہ سیدان نہیں جائے جو پستک لکھتے جو کرتن کر رہے جو پراوچند دیتے سب کے لئے سب کے لئے یہ نیام ہے اگر چار نیام پالان کرنے اور شد ہے ان کا چیتنا شد ہے اب اسیدان پراوپات کے ایک صادق کا بھاگ نہیں ہے جو بہت سالوں سے جب کیا اور مالا کیا اور اسیلئے اب شد بھاگ بن گئے ان کا الگ پرشتی تھی ہے وہ سیدھا گلوک پرند داون سے آیا وہ بد جیونی ہے یہ بھگوان کے پرشد ہے جن کو بھگوان نے بیجا یہاں پر ان نے پستک لی کر تو ان کا جو بھاو ہے شد پاویتر ہے تو سب پستکوں میں ہم ادھیان کر رہے اس میں شکتی ہے بھگتی شکتی وہ اس سے ہم پرباوید ہو جاتے اسی لیے یہ پستک اتنا شکتی شاہلی ہیں سیدھا پاویتر بتا رہے کہ ہر دن ہمیں we must regularly read our books at least twice morning evening سب شام پڑنا چاہے تو سارے پرشنوں کا اوتر ہم پراب کریں گے تو ٹھیک ابھی اور آگے دیکھتے ہم شیدہ پراب جوار کر رہے میں بہت جوار کر رہا ہم ہر شیشیا کو سمجھ نہ چاہیے سیدھانت کرشنا بھانا مرد کے بارے میں اسی لیے ان کو ہر دن ادھیان کر نا یہ پستک پستک کو ایک دو گانت کم سے کام ہون نہیں کہ یہ سبجک میتر یہ جو ویشای ہے آلگ آلگ درشتی کون سے سمجھ پائیں گے لوگ پرشنہ پوچھتے یہ ایسے کیوں کرتے ایسے کیوں بھگوان ایسے ہے بھگوان ویسے ہے تو اوتر کیا دیں گے اپنے مان سے اوتر دیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ سارے لوگ وہی کرتے اپنے مان سے کچھ بولتے بھگوان ایسے ہے بھگوان نیرکار ہے بھگوان ہے نہیں ہم سب بھگوان ہے بیتا بھگوان ہے کچھ بھی بولیں گے لیکن اب شاستر میں بھگوان جو بتا رہے جن کے پاس گھان ہے وہ ہمیں اچھے سمجھ ہے تو ہم ایسے لوگ کو اتر دے سکتے اور مارکدار دے سکتے تو ہمیں کتنا ادھیان کرنا ہم یدھا شکتی کرنا ہے اگر ہم کیا بولتے اب بولیں کیول پڑھائی کریں پورا دین اور مال چھوڑیں گے یہ بھی بیلنس کرنا ہوگا اس کے بارے میں دیکھیں گے لیکن کچھ تو ادھیان کرنا ہوگا یہ ہمارا عدیش احمیل پریاس ہوگا ہم ہم طور دیکھیں گے بینیفٹس لاب کیا ہے لاب کیا ہے اگر ہم ادھیان کرتے ہیں شیلہ پراب پراب کہا کئی ملے گا کے نہیں ملے گا شیلہ پراب جو ایک ویکتی پورا دونیا میں اکیلے شروع کیا اسی عمر پر 70 years میں اکیلے گئے ویدیش اتنی برامان کیا اتنا ویدیش سارے لوگوں کو بھگ بنایا بھگ کیسے وائش نہ ہو ہے شیلہ پراب 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 اکیلے 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 مجھے سمجھ پراب پراب اگر آپ بستک پریں گے شیلہ پراب پراب سنگ مل رہے ایک دریشتی کون سے تو یہ ایک لاب ہے ہم شیلہ پراب پراب سمجھ پائیں گے ان کا بھاو کیا ہے ہم ان کا سنگ پراب کریں دوسرا لاب ہے کہ بھگوان ہمارے حریدوئے میں ستھاپ ہو جائیں گے یہ پرام دیا شیلہ پراب بھاگ وطم پہلا سکاند پہلا دیائے دوسرا شلوک میں تتپری میں کہ جو نیامی طریقہ سے شریمات بھاگ وطم شرون کرتے ہیں یہ ادیائن کرتے ہیں تو بھگوان ہریدوئے میں ستھاپ ہو جائیں ابھی ہمارے دیل میں کیا ہے پرام آتما ہے لیکن کور ہے عبرت کس چیزوں سے کام کرو لوگ الگ الگ اچھا ہیں بہت بہت موٹا پردہ ہے تو بھگوان کو ہم نہیں سمجھ پاتے ہم یہ سب ستھاپ ہیں کام واسن اکھ لوگ یہی ستھاپ ہے لیکن بھاگ وط شرون کرنے سے بھاگ ستھاپ کو جائیں گے تو دوسرا ہے سب لوگوں کو شانتی چاہیے یہ پستہ کو ادھیائن کرنے سے شانتی پراب ہو سکتے کیوں 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 بہت پریشان ہو جاتے لیکن اگر دیل صاف ہو رہے تو اپنے آپ من بھی شانت ہو جاتے جتنا بھی دوکھ ہو بہار سے پھر بھی شانتی ہو گا یہ اور ایک لام ہے جن مردی چاکر کو پار کریں گے کیوں کیوں کرشنا نے کہا جن ما کرم چا می دی ایو جن اور کرم دی دی ہے وی تی تت وطہ سدھان کو اچھے سے سمجھ پہ واسطہ میں جانتے دوبارہ جانمہ نہیں دیکھیں گے تو یہ ایک اور لاب ہے کہ یہ تت و کے بارے میں سدھان کے بارے میں شنی پرابط بتاتے پستقوں میں we are assured بی ویاسدیو تو دریکٹ ریالیز گوڈ ہم بھگوان کا سدھ شد کر پرابط کر سکتے ریالیز بھگوان تو یہ بھی پرامان ہے شریف پرابط بتاتے کہ ویاسدیو ہمیں وچند دے کہ شریف بھاگ وطم کا ادھیان کرنے سے ہم بھگوان کو سمجھ پہیں گے اور اور اقلاب ہے ہم پرامہان بان سکتے پرامہان شد بائش تو یہ بھی ہے آگے بتا رہے کہ ادھیان کرنے سے ہم شد ہو جائیں گے تو اس پرکار شد بھاگتی تک پہنچ جائیں اور مہاد وکر چیز ادھیان بھاگتی میں ادھیان چاہئی تو یہ بستق کو ادھیان کرنے سے ہم ادھ مل سکتے بھاگتی کرنے کیلئے تو کیسے ہو رہے کئی بار ہم ادھیان کریں گے پستق ادھیان سپریس کریں گے کیوں کیونکہ جو شد بھاگت شلی پراہ پر جیسے وہ سو پرتیشت یہ ہزار پرتیشت ادھیان ہی تھے بھاگتی سیوہ کیلئے جب ہم ان کے پستق ادھیان کرتے تو ادھیان ہم سانگ لے رہے ان سے کلیر ہو جلے ہو رہا ہے ابھی کہ یہ ادھیان جیون یہ ہی ہمارا موکہ عدیش ہے تو یہ ادھیان پرابت کرنے کیلئے سہی طریقہ سے جاب کرنے کیلئے پستق کا ادھیان کرنا تو صحیح طریقہ سے ہم جاب کریں گے کوالیٹی کوالیٹی ملدہ گون اچھے سے ہم کر پائیں گے ماترہ اور گون اچھے سے ہم بنا پراد وہ کر پائیں گے اور باقی جو بھی سیوہ ہم کر رہے پرچار بھوگ بنانا بھگوان کیلئے صفائے کرنا جو بھی ہم کر رہے بھگوان کیلئے وہ بھی بہت اچھا سے ہو جائے گا اگر ہم ادھیان کرتے کیونکہ اگر ہم ادھیان نہیں کرتے دیرے دیرے ہم سوچ کہ یہ بہت ایک کام ہے جو ہم کر بھگوان کو بھوگ لگانے کیلئے ہم تیار کر تو ہم بھول جائتے کہ بھگوان کیلئے کہ کتنا بھارا سو بھاگیا ہے تو ایسے ہم من آوستہ میں آتے تو یہ بھی سارے سیوہ اچھے سے ہو جائیں بھگوان بھگوان سنتوشت ہو جائیں گے اور یہ پرمان ہے بھکتی رسامیٹ سندھ جو دکشہ لیا اور لینے والا ہے یہ ایک نیام تا ہے کہ یہ پستک ادھیان کا نام اسی پستک میں روپ بھو سو میں سکھ پرمان سے پرمان دیا سکھ دا پران سے یہ پرمان ہے اسی پستک میں ہے کہ بھکتی جو کونسٹنٹ ملہ لگتر یوک تھے ویشنو شد بھاکتی کا جو لیترچر ہے سہیتیا اس کا ادھیان اگر کر لیں اگر یہ پستک ادھیان کرتے ہے تو سٹنی کرشنا بھگوان نشتید ہے کہ بھگوان سنتوشت ہے اگر ادھیان کرتے ایسے شاست تو یہ ہے اور یہ آگے بھی ہے آگے والن نے کی اثر یکتی سارے پاپوں سے مکت ہو جاتے تو یہ اور بھی ایک بھگوان پرسن ہے دوسرا کہ ہم پاپوں سے مکت ہو جاتے کتنا پاپ ہم کیا اس جنمہ میں پرگ جنمہ میں کتنا جنمہ حملی تو اس کا پرنام آنے والا ہے لیکن اگر ہم ادھیان کرتے سب صاف ہو رہے ہے بھگوان پرسن ہے تو یہ بھی لاب ہے گراسپ یہ سارے جو پراشنہ ہیں اور سنشائی ہیں وہ clear ہو جائے گا یہ اور ایک لاب ہے ادھیان کرتے کرتے سارے پراشنوں کا مل سکتے کئی بار ہم ہمارے مند میں کچھ سندے ہو رہے ہیں پرشنہ ہو رہے ہیں لیکن ابھی پوچھنے کوئی نہیں ہے اس فیلال کوئی نہیں نہیں ہے اس کو پوچھنے کے لئے تو ہم ادھیان کرتے 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 تو وہ ہم سوچا اس کا مل ہے کئی بار ایسے ہوا تو واسنہ میں پوچھنے پوچھنے سیدھا ہی سارے پرشنوں کا اتر ملتا ہے پرچار کے لئے پرچار کے لئے ادھیان ہم پرچار کر پائیں گے اگر ہم ادھیان کریں شریف پوچھنے کہ ہم بہت سنتوشت ہوں کیونکہ آپ ادھیان کرتے اور ستادی کرتے یہ سارے پوچھتا تو آپ آگے اس پرکار کیجئے پورا دیل کے ساتھ ادھیان کیجئے ہمیں اچھا پرچار چاہیے پریچنگ shouldn't depend on me only شلیف پرہ پت کہا یہ جو پرچار ہے یہ سب بہت سارے پرچار ہو چاہیے ان نے کہا میرے جو چاہیے سب اچھا پرچار ہونا چاہیے سب کو بتانا ہے باگتی کے بھرے میں اور یہ کس چیز پر نیربر ہے اگر یہ پوچھت کہ ادھیان کریں گی یہ آئیو 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 کونکلوزن کہ آپ اچھا سدھان سمجھ پائیں گے ایسے آپ بتا سمجھ پائیں تو سب کو یہ گیان ادھیان کرنا اور دوسرے لوگ کو بتانا ہے تو اس پرکار اور بہت سارے دعوت کلیر ایک اور ہے کہ ہم بھاگتی میں کیا بہت ستیدی ہو جائیں گے ستیر ہو جائیں ستیر منہ کئی بار روچی ہے یہ بات ہوا روچی ہے آج بہت ایسا روچی ہے باگتی کرنے کیلئے کہ لگ رہے کہ میں سنیاس لوں گا سب کچھ چوروں گا ہرے کرشنا سیوہ کروں گا بہت آلال لیکن کچھ دن کے بعد لگ رہے اتنا کتین ہے ہرے کرشنا جاب کر نبی کتین ہے کیسا روچی نہیں ہے لیکن ہر دن ادھیائن کرنے سے یہ جب روچی نہیں ہے تب پھر بھی اندر میں شکتی ہوگا کہ ہم کریں گے ہم جب بھی کریں گے سیوہ بھی کریں گے تو یہ شکتی ملے گا ہم ستیر ہو جائیں گے اور شیشی پھر پھر نے کہا یہ بہت مہت ستیر کے لئے انہیں کہا سنیاسی جو ان کے شیشی سنیاسی سنیاسی اور جی بی سی جو بڑے سنیاسی ہے اور جی بی سی ہے ان کے پہلا کرتا ہے پستق کے ادھیائن کرنا بہت 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 ستیر ہوئیں گے آپ کو اچھے سیدھان سمجھنے چاہیے تو ہم پرابچان دینے کے لئے بھی ادھیائن کرنا ہے تو اگر ہم اچھے ادھیائن کریں تو پرابچان اچھے دیں پائیں گے چوچ جاتا ہے یہ بھی ایک لاب ہے اور جب تک یہ آسکتی زیادہ ہے تب بھاگتی میں پرگٹی کرنا بہت کتیر تو اس پرکار یہ کچھ لابوں کے بارے بات ہوا ابھی کیول طورہ ہمارا بھاونہ کیا ہونا چاہے ابھی ہم سوچیں گے ہم کیول پراہی کریں گے پوستر کوئی دوسرا کام نہیں کریں گے تو انہیں یہ بیلنس ہونا چاہیے کیونکہ پوستر ہم کیا ادھیائن کرتے بھگوان کی سیوہ کرنا بھگوان 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 کیا دیووشن سرویس بھگوان سیوہ تو اس کا آج کیا ہے بیٹھ نہ بیٹھ نہ کہ وہ سیوہ کرنا بھگوان کے لئے بھوگ بنانا صفائے کرنا پوزہ کرنا پرچار کرنا ماندر بنانا بہت سیوہ ہے بہت سیوہ جب کوئی اچھو ہے تو میں سنا کہ یہاں پر چپپن بھوگ یہ ہزار بھوگ بنتے ہیں بھگوان کے لئے یہ بہت سارے سیوہ ہے اچھا ہے تو یہ بیلنس بھی ہونا چاہے اگر ہم سیوہ نہیں کرتے تو یہ جو ہم ادھیان کرتے وہ پرکاش نہیں ہو پائے گا اگر ہم ادھیان کریں جب نہیں کریں تو سمجھ ادھیان کرنا ہے ادھیان بھی کرنا ہے سیوہ بھی کرنا جب بھی کرنا سب کچھ لیکن کیا ہے سیوہ کے وجہ سے کئی بار ہم پرائے چھوڑ لیتے یہ بات اسی ہم اس کے بارے میں دسکس کرنا بھاونا اور کیا ہونا چاہے پرائے کرنے میں ترینار تدویدی پرنپات پرپرشنے سیوہ اپدیک شانتی تیجیان جانی نس تتویدی درشن تتویدی پرائے 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 انہی پرائے تک ہم ادھیان کرتے ہیں تو بنمر بھاو جی یاسا ہونا چاہے اور سیوہ جو ہم چاہے روچی اور اچھا بھی ہونا چاہے سمجھ ہم ادھیان کیا بولنا چاہتے ہیں پرائے پرائے کیا بولنا چاہتے ہیں کیا شکستدر ہے مجھے ایسی سی بھاو میں پڑھنا ہے اور دوسرا ہے کہ یہ چنوٹی بھاو میں نہیں کہ ابھی میں بہت جانتا ہوں دیکھیں گے یہ بھاکتی بہتان سوامی پرائے پرائے کیا بول روچی میرا مط اچھا ہے اچھا مط ہم دیکھیں گے کہ میں بھی جانتا ہوں اور دیکھیں گے ان کا مات کیا ہے تب یہ لاب نہیں ملے گا ششا ملے گا شوشن ونمرا باؤ ملے با پرنی پاٹ پرنی پاٹ ملے با ونمرا باؤ تب ہم سمجھ پائیں گے کچھ چلنجنگو موڈ موڈ جو ہم بات کے شوشو شوشو دھانا سے واسو دیو کتھا روچی پھرستہ کے لئے جس میں واسو دیو کا کتھا ہے اس کے لئے روچی پرات کرنے کے لئے مہات سیوہ بھی پرات مہات باغتوں کی سیوہ کرنا دوبارہ سیوہ ہوگا سیوہ سے روچی آئے گا شرون اور ادھیان کرنے کے لئے ادھیان کرنے سے سیوہ کرنے کے لئے روچی آئے گا یہ ایک چکر ہے اسے سب کچھ ضروری ہے سمائے اور مست کتم ایک اور چیز ہے کیول پڑھنے کے لئے پڑھنا نہیں دوبارہ کہ یہاں پراہ جی لوگ بولتے کہ پڑھنا چاہے پراہ پاہ جی بولتے پڑھنا چاہے تو پڑھیں گے یہاں اندر پڑھتے پڑھتے کچھ سمجھ میں نہیں آتی میں نے ایک گھنٹہ پڑھ لیا ایسے انہیں بولا ہمیں سمجھنے کے لئے ادھیان کرنا اور یہ بھی ایک پوئنٹ جب ہم ادھیان کرنا ہمارا شدی کارن ہو رہے ہیں پیوریفیکیشن تو کام سے کام اس کے لئے ادھیان کرنا تو ایسے بہت سارے پاندیت لوگ ہیں بھارت میں اسی کہ میرے پاس کہ میں پاندیت بن جاؤں گا اور میں سب کو بتا پاؤں گا دوبارہ پرتیشتہ اس کے لئے نہیں پڑھنا ہے میں نے سارے بکس پڑھ لیا اور میں جانتا ہوں سارے پوئنٹ جانتا ہوں لیکن اندر میں یہ ہے کہ میں جانتا ہوں یہ بھی نمرباؤں نہیں ہے یہ بھی اس کے لئے نہیں پڑھنا ہے دوسرا ہے جیسے بہت سارے ہیں لوگ برامین اور لوگ جو شاستروں کا ادھیان کرتے اور اس پرکار پورا گیتہ آگے پیچھے بولنے گا سب کو یاد ہے ان کو بہت اچھا پرانتو اس کا آرد کیا ہے وہ پتا نہیں ان کو پتا نہیں وہ بولتے ہیں میں شیر جی کا بھاکت ہوں ایک ویکتے ایسے بھولا گیتہ کو آگے پیچھے جانتے ہیں برامین گروہ اور بہت میں بھولا آپ تو بہت اچھے بھاکت ہیں ہاں میں شیر جی کا بھاکت ہوں اچھا آپ گیتہ میں کہا ہاں شیر بھاکتی وہ کرشنا بھاکتی ہے اس میں سب ایک ہی ہے انہیں بھولا یہ سب ایک ہی ہے میوان مطلب ان کو سمجھ میں نہیں آرہی گیتہ کا سیدھان کیا تو اس پرکار نہیں پڑھنا اس پرکار بہت اور کچھ ہے یہ پوئنٹس آرہی کہ ابھی کیا ہے سماسیا کیا ہے تو ابھی آپ آپ بتائیں گے میرے پاس کچھ پوئنٹس ہیں پھر بھی ہم ادھیان کیوں نہیں کر پڑے اور اگر ہم ادھیان کرتے تو اس میں کیا رکاوت آرہے کیا سماسیا آرہے آپ بتائیں آپ لوگ کچھ ادھیان کرتے یہ نہیں کرتے کیوں نہیں کر پڑے اور اگر ادھیان کرتے اس میں کیا سماسیا آرہے بیج میں بولیے مان ایک آگریت نہیں ہے ٹھیک ہے اور کچھ سمجھ نہیں پاتے اور کیا بول رہا ہے مایا سمجھ میں نہیں ہے بہتی کار میں یادہ یکتے ہیں یہ بھی سمجھ نہیں ہوگا اور کبھی بھی لگتا ہے کہ بار بار ایک ہی بات بتائی جائے ایک ہی بات بتائی ہے بورنگ لگتا ہے اور نین آتا ہے یہ تو یہ تو سمجھ میں سمجھ میں یہ سمجھ میں جو آپ نے کہا لگ بگ سب ہی کے پاس یہ ہو رہے ہیں تو اس کے بارے میں ہم تورہ دیکھیں گے ایک ہے نو ٹائم نین آ رہے ہیں یہ سب دیکھیں گے نین جب آ رہے ہیں تو کیا ہم کر سکتے ہیں ادھیان سے پہلے تورہ آرام کرنا ہے یہ ایک چیز ہے دوسرا ہے سنان کر کے ادھیان کرنا سنان کرنے کے بعد تورہ ساتھو گن آئے گا یہ پریکٹیکل تورہ آئیں اہارہ مندب اور نیدرہ میں تورہ بیلنس رکھنا مندب کی جہدہ کھائیں گے تو نین آئے گا سوئیں گے نہیں تو بھی نین آئے گا تو اس میں اگر کچھ بیلنس ہو سکتے یہ سارے چیز ہم تورہ دیکھ سکتے ہیں نین میرا ایک یہ بھی ہے کہ نین کئی بار آتا ہے تو جیسے ہم چل کے مالہ کرتے تو کئی بار چل کے بھی ادھیان کر سکتے بیٹھ کے کریں گے اس کو بولتے نین جواد اس کو بولتے پرنام ادھیان پرنام مطلب کہ ہم ادھیان کرتے اور ہم پرنام کرتے پرنام ریدنگ تو اس کے واجہ سے اگر ہم اگر ہم تورہ اٹھیں گے ایک دو قدم جائیں گے ایسے تو تورہ من فوکس ہو سکتے اب کورس یہاں اور بھی ہے جو ہم لاب کے بارے میں چرچہ کیا اگر اس کو ہم یاد کریں گے کہ یہ کتنا امہات پر پرنا ہے کہ بہت جروری ہے پرنا تو ہو سکتے کہ نین نہیں آئے گا یہ بھی ہے اگر ہم ادھیان کا مہاتوا سماج پائیں گے وہ بھی ایک چیز ہے تو یہ تورہ تورہ پوائنٹس ہیں اب بیج میں اگر پانی پیئیں گے تو رب بھی ہو سکتے ریفریش ہو سکتے بہت سارے یہ ہے جوہ سے ادھیان کرنا نین آرہے جوہ سے جوہ سے کہ لوگ سن پائیں گے دوسرے سنیں گے ایسے یہ بھی ہو سکتے ان اٹینشن دھیان نہیں ہے ہم ادھیان کرتے ہیں سمجھ میں نہیں آرہے ہیں دوبارہ اس کا مہاتوا کیا ہے میرے لئے کیا لاب ہوگا اگر ہم ادھیان کرنے ہیں اس کو یاد رکھنا ہے مجھے سمجھنا ہے جیسے ادھیان کرتے تو مان ادھر ادھر جا رہے ہیں شریف پرابط کیا بولنا چاہتے یہ جیگیا سا ہونا چاہیے کیونکہ شو کرنے کے لئے دھیان کرنا وہ نہیں اچھا نہیں ہے اور اگر اگر دھیان نہیں ہے ایک سلوپ اور اس کا تاتھ پریہ دس بار پڑ سکتے میں مان نہیں سنتے سمجھ ستیر نہیں ہو رہے بار بار پڑ جیسے ہم بار بار ہری کرشنا بولتے تو ایک مالا دو مالا تین مالا بعد میں مان لگ جاتے کئی بار اس پرکار ہم بار بار ایک ہی تاتھ پریہ پڑیں گے کچھ تو رہے گا اندر ہے رہیں گا رہے 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 گا بار ام بار ایک ہی بات ہو رہا ہے ہمیں شرین ایام آتما ہے بھگوان ہے ہاری کرشنا جب کرو اس دنیا دکھ مائے ہے یہ تو بار بار بول رہا ہے اور کوئی دوسرا یہ کیا فائد ہے تو اس کا بات یہ ہے کہ اب تک ہم نہیں سمجھ پائے ادھیاتمک چیز کیا ہے اگر ہم بار ام بار پڑیں گے ہمارا شرناغتی کے انسار ہم اسی وشہ میں گھہر گھہر جا سکتے کوئی ریپیتیشن نہیں ہے ویکتی جو اچھے سے سیوہ بھی کر رہے اور سمار پیت ہو رہے بھوان کی سیوہ میں تو ایک ہی گیتہ بار بار سے لگ رہے کہ نایا ہے بہت اچھا لگ رہے دس گنا پر یا پندرہ بار ام بار پھر بھی اچھا لگ رہے پھر بھی نایا لگ رہے فیش لگ رہے تو اگر ہم لگ رہے کہ بار ام بار سیم ہے اور اچھا نہیں لگ رہے اس کا آج لے کہ ہم بہت پرباویت ہیں تین گناوں سے ہم ہم لوور موڈ سے پرباویت ہیں راجو تامو گن راجو گن میں ہمیشہ کچھ نہ آیا چاہے اور کچھ اور کچھ لیکن ساتھ و گن میں ہے اور اس سے آگے آدھیات میں تو کوئی کوئی بورنگ نہیں ہوگا ایک شنی ایک مہاراج ہے پرالہ دانہندہ مہاراج لپراوپت کے شیشیا سنیاسی ان کو پورا گیتہ کو یاد ہے سارے شلوک اور اس کا انواد اور تات پریہ وہ ایسے ہی بول سکتے بینہ دیکھنا تو کیسے ہو سکتے جب ان سے پوچھے گئے کیسے ایسے ہوا کیسے آپ یاد کیا بولا جب سرمہ پرالباد اس سمائے 1975 پتہ نہیں ہندی میں کیسے 1975 1975 تو ان نے بولا کہ ان نے بولا میرے بکس پر ہو تو تب سے ان نے شروع کیا گیتہ دس لوگ اور تات پریہ کے ساتھ بھانگوات کے دس لوگ چیتانی چند ہر دن اتنا پڑنا ہے تو وہ تب سے ہی کر رہے تو سوچیں اگر ایک تھی ہر دن دس لوگ گیتہ تات پریہ کے ساتھ اجھائن کیا تو اس میں سات سو شلوک ہیں اگر ہم کلکولیشن کر لیں لگ بک دو مائنہ میں گیتہ کو پوری ہوگا اور بعد میں دوبارہ شروع کر رہے ہیں تو ایک سال میں چھے بار ہوگا لگ بک اور 1915 سے ابھی تک کتنی بار ہوگا تو بہت بار بار پڑھتے پڑھتے اسے ان کو یاد ہے تو اور ان کو بورنگ نہیں لگتا ہے کیوں یہ کر رہے ہیں روچھی آگیا ہے ابھی چھوڑ نہیں سکتے تو یہ ریپیٹیشن میں یہ solution ہے ٹھیک ہے دوسرا ہے کہ یہ روچھی ہوگا اگر ہم سیوہ کریں گے جو بات ہوا ہم بول جاتے سب کچھ بار اب بار پڑھو read again and again read loudly اور دوسرا ہے notes کرنا ہم ادھیان کر رہے ہیں تو لکھنا ہے کہ میں نے یہ ایسی دھان پڑھ لیا یہ بھی تو لکھ سکتے ہیں notes تو ایک سارا چیز ہے جو ہم ادھیان کر رہے ہیں ہم note کر رہے ہیں لیکن بعد میں سماسے ہے کہ ہم note کیا دوبارہ دیکھا ہی نہیں کبھی اسی لئے نیام یہ ہو سکتے ہیں ادھیان کرنا note کرنا باقتوں جو ہمارے مطر باقت ہیں ان کو بتانا ہے discuss کرنا اس کے بارے میں اور number four ہے پرچار کرنا نائے لوگوں کو ہم ملتا ہے ان کو ہم یہی point بتانا ہے یہ پراوچان میں بتانا ہے تو کچھ تو رہے گا four times ایک بار پڑھ لیا ایک بار note کیا تیسری بار بتایا باقتوں کو four times پرچار کیا تو کچھ تو رہے گا دیکھیں no time time نہیں ہے تو time کے بارے میں پڑھنے کے لئے میں بلوں تو کئی بار بہت سیوہ ہو سکتے ہیں پرنطو اگر ہمارا ایچہ ہے پڑھنا تو ہم سیوہ کے بیج میں سمائے بھی مل پائیں گے ایک ادارہ نے ایک ماتر جی جو ویدیش میں پوجہ کرتے تھے ماندل میں روہوں کو پورا چے آروتی کرنا بھگوان کی لئے صبح سے شیام یہ نیام ہے ستیندر اور اس کے لئے بھگوان کو بھوگ تیار کرنا six offerings چے بار آرپن کرنا تو پوجہ بھی اکیلے کرنا بھوگ بھی تیار اکیلے کرنا سارے سیوہ اکیلے تو یہ بہت یو جیلی یہ تین چار چے پجاری ہے اس میں یہ سارے سیوہ کرتے ہیں پورا دین لیکن یہ کی وقتی نہیں کیا تو بلنے کی کچھ سالوں میں پندرہ مندلہ شاید بیس سال میں لیکن پندرہ بار بھاگوان چیترنے چیترنے بھگتی رسامن سندھ پڑھ لیا کیسے کیسے کیونکہ جب ہم بھوگ لگاتے تو اس میں پندرہ بیس مندلہ سمایے ہیں تو ان کے پاس مہاں ہی پستک تھا تو جب بھوگ لگا رہے اس کے بعد ادھیائن کرنا بیس مندلہ جب بھی سمایے ملے بیج میں تو ادھیائن کرنا دورہ سمایے ملے چپا دیا اور یاد کر رہے ایسے تو بار بار کوئی ٹائم بیس نہیں کر رہے تو اس پرکار ہم کچھ کر سکتے اب وہاں جا رہے کہاں اپنے سائد پر کام کرنے کیلئے تو آپ کے جیپ میں یا آپ کے بیگ میں ایک چوتہ کتاب ہو سکتے پرافت کا تو راستہ میں پڑھ سکتے چوتی ہے بیج میں تو تورہ پڑھ سکتے کمی بھی تورہ 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 تو جیادہ ہو جائے گا تو اس پرکار تو تائم مل سکتے اگر ایچہ ہے اس پرکار دیکھیں گے ای تنگ یہ ہو گیا تو میں آپ نے جب بولا سما سے میں نے یہ آدریس کیا سارے دیکھیں گے تو اور کچھ پرشنہ ہے ہو سکتے کسی کے پاس یہ سما سے کہ میں نے پاس پستک نہیں ہے سب کے پاس پستک ہے گیتہ ایک سے کیول گیتہ نہیں سلیو پرابپاد کے ایک ایک چھوٹی کتاب بہت پاورفل سب کچھ پڑھنا چاہئے پرابپاد نے بہت میند کی ایک شروع میں ہم شاید نہیں بتایا کہ انہیں کیسے یہ پستک لکھا سنب پرابپاد کا دین چاریا چام کو سادھے نو بجے سے انہیں آرام کیا بارہ بجے تک بعد میں انہیں پھرہ مالا کیا اور بعد میں رات کو ایک بجے سے صوبے تک چار پانچ بجے تک انہیں پستک لکھے رات جہاں لوگ سوتے انہیں یہ کاریا کیا اور انہیں ساتھ ساتھ برہمن بھی کیا پورا دنیا میں اور جہاں بھی پہنچ گیا وہاں ان کا یہی روتین تھا سکیجول تھا جہاں بھی اور ان کا عمر کتنا تھا سیونٹی ستر تو یہاں کوئی ستر بارش کے عمر ہے نہیں پھر بھی دیکھئے یہ شد بائشنو ہے انہیں ایسا کاریا کیا اور دین میں انہیں ایسا نہیں کہ پورا دین سویا بات میں انہیں پورا دین سیو پرچار کیا یہ دیکھئے تو یہ سمانیا ویکتی نہیں ہے اسی لیے یہ پستک بھی سمانیا پستک نہیں ہے میرا انبوتی ہے ہم بلکل اجیانی لوگ ہیں پاپی لوگ لیکن ہم نے پستک ملا جیون کستر جیون وہ پرتے سمجھ میں آ کہ یہ سنات اندارم وہ ہی مول دارم ہے وہ ہی مجھے کرنا ہے لیکن میں نہیں جانتا تا کرشنا کون کیا لیکن پر 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 نے ایسے سمجھائے اس میں اتنا شکتی ہے کہ ہم لوگ جو بچ بچ سے منس کھانے والے شراب پینے والے پاپ کرنے والے وہ ہم سب تیار ہوگے ہم چھوڑ دیں گے سکتی یشنی پراہ پاٹ جا یشنی پراہ پاٹ کی جا یشنی پراہ پاٹ کے دیو پاپ شکتی ہے تو آپ سوچیں آپ لوگ جو بھارت میں جان مل اگر آپ پڑھیں گے بشواس کے ساتھ تو کتنا اور اچھا ہوگا تو آپ اتنا پاپ کبھی نہیں کیا آپ کتنا شکتی شالی ہے کہ ہم ایسا لوگ بھی ہم نے ادھیان کیا تو ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ ہم آپ کو پراہ وشان دیتے ہیں یہ تو magic ہے magic جاڑو ہے تو یہ صدی ہے اس پستقوں میں تو آپ پڑھیں گے اتھائیں گے تو کتنا اچھا ہوگا Hare Krishna Krishna Prabhupada کی جاڑ